بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سیدہ فرہ نوشار کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب اپنی گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ آپ کو آپ کے اپنوں کے ساتھ خوش رکھے آباد رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے سینٹر کی سیکھی ہوئی ایک ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہے اور یہ ریسپی میں نے مہمون فاؤنڈیشن حسین آباز سے سیکھی تھی اور میں نے دری مند کا سیپرٹ کورس الگ کیا تھا یہ ونڈے کلاسک میں مجھے کلاسک بریانی کے ریسپی سکاہی گئی تھی جو آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور سیمپل بننے والی ریسپی ہے تو چلیں میہرک کئی طرف چلتے ہیں واق ضائع نہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنрас یہ میں نے آڈا کپ تیل لیا ہے اور اس لیے میں دو اجرے کی آزت آئی ہمیں اس کو براؤن کرنے کے بعد آگیٹا میٹھر کرنے کے بعد آگیٹا میٹھر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آج براؤن ہو گئی ہے آپ چاہیں اس میں سے تھوڑی سی نکال لیں گارنیشن کے لیے جو گارنیش کرتے ہیں میرے ہسپرن کا براؤن پیاس پسندنے اور آپ یہ براؤن پیاس اگر آپ ڈالیں گے نا تو اسے نمک چوس لیتی ہے پیاس یہ دو ٹیبل سپون ادھرک لیسن ایڈ کریں ہوں اس کو چند سیکنڈ بھونی کریں گے یہ میں گوش ایڈ کریں ہوں آدھے کی تو گوش ہے میرے پاس یہ میں ڈال ریجی مجھ میں ڈال ریجی مجھ میں اب اس کو ہم فرائے کریں گے ابراہ لیسن کی اس میں کو ختم کرنے کی بھی لیے کچھا پندو کرنے کی بھی لیے اب اس کو ابھی کوئی مسائلہ ایٹ نہیں کیا اس کو بھوننا نہیں ہے ہم نے اس کو فرائے کرتا ہوں اور یہ ریسپی میں نے مہمن فاؤنڈیشن چاہتے کی میں کاکا بھوانی سے بھی کوش کر چکی ہوں اور اوپس سی ریسپی میں نے سیکھی ہیں اور بلے کو سکھ بھی کی ہیں اور ماشاءاللہ سے کوکن کے بہت سارے کوش ہیں میں نے مہینی سے یہ ریسپی میں نے میں نے بنانا چیتی کی اور بہت مزی کی بنتی ہے شاہل سے کہہ رہے میں بہت بنائے کرتی ہی اپنی چھوٹی ذہن میں فرمائی سے دیکھیں اب میں اس میں اور یہ میں نے تازہ تازہ اگرک لیسن کوتا ہے جسنا تازہ ہوگا اس میں اس میں زیادہ مزے کا بہت ہے اب میں اس میں یہ دو ادر بیلی یہ یوز کر رہی ہوں اور اب میں ڈالوں کی باری باری کر کے اپنے گھرم سارے بسم اللہ رحمانی رہنی بریانی میں چھوٹی لائچی پسند نہیں ہے لیکن جب یہ موں میں آتے ہیں مسائلیں تو بہت عجیب سے لگتے ہیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ تین ادر چھوٹی لائچی ایک بری لائچی اور یہ میرے پاس ہیں باریان کے اسکار میس یہ دو ادر باریان کے کھول اور یہ چار ادر میرے پاس لونگ ہیں چار ادر اور چھو اب میں ڈالتی ہوں اس میں یہ میرے پاس ڈال چینی کا پکڑے ہیں میں نے توڑ لیے ماتر ڈال دی دو ادر بڑے ماتر ہیں اور میرے پاس آدھے کلو گوش ہے اور آدھے کلو ہی میں چاول لے ہوں بریانی کا جو دیگ والے ہوتے ہیں اگر دس کلو چاول ہیں تو دس کلو ہی گوش ہوتا ہے تو چاول اور گوش کا ریشو بنتا ہے اس میں تو اب یہ میں اس کو کور کر دوں گی جبکہ ماتر ہلکی ہو جائیں گے تو اور اسے نن پڑتے ہیں تو اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں چاول بہائی کیسے کروں گی باقی کے مسائل کیا کیا جو اس کرنے اب اس میں ڈال دیتے ہیں دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈال دیں پانی جانے والا ہے تاکہ بریانی کا گوش اچھا گلاب ہونے چاہیے کہ سپونٹ سے یا فوق سے پوراً ٹونٹ جائے ویسے تو مجھے بریانی غاب سے کھانا پسند ہے ہمارا اسلامی طریقہ بھی ہے کھانا جتنا ہاتھ سے کھایا جائے گا جللی پیٹ بھی چمچے سے کھانے سے پیٹ بھی نہیں کرتا اور زیادہ بھی کھایا جاتا ہے آپ نوٹ کیجئے گا اب میں اس کو کور کر رہی ہوں اوکے گوش گللے تک گوش گللے کے بعد کا میتھر بتاتی ہوں آپ کو یہ گوش گل جائے پھر آگے پھر کیا کہ مسالے ڈالیں میں آپ کو بتاتی ہوں اوکے اب اس کو گللے دیں یہ دیکھیں اب یہ یہ جو خورما ہے اب اس میں میں باقی کے مسالے ڈالنی ہوں جو رہے جاتے ہیں چلیں اب مسالے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں کلاسک بریانی آپ دیکھتے ہیں باقی کے انگریڈینس یہ دیکھ لیں اب میں مسالے ڈالوں میں ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میچ ڈیر ٹی سپون پسا دھنیا ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون پسا گرم مسالہ ڈیر ٹی سپون پسا یا ایک کارنگ ٹو ٹیسٹ جتنی چٹ پٹی آپ کو چاہیے یہ ہے جائی فل جاویتری اور لاؤنگ اور چھوٹی لائچی کا پاڈر یہ سیکریٹ انگریڈینس اس بریانی کا جائی فل جاویتری لاؤنگ اور چھوٹی لائچی جس سے آپ کی بریانی میں بازار والی بریانی کے خوش پو آئے ہیں یہ ہاف کپ دہی ایٹ کر دی ہوں یہ بھی اس میں جانے والا ہے اب آپ دیکھ لیں اب اس کو میں اب ان مسالوں کو پکانا ہے اس کا کچھا پنا ہے اب اس میں جتنا پانی ہے اس میں یہ مسالے اچھی طریقے سے رز بز جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو میں نے اس کے سیکریٹ انگریڈینس بھی بتا دی ہوں جائی فل جاویتری لاؤنگ اور چھوٹی لائچی کا پاڈر میں نے پیس کے اس میں ڈالا ہے اور ہاف تی سپون پسا گرم مسالہ بھی ڈالا ہے اب اس کو پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے بہت پیاری خوشبو اور یہاں چاول بوائل کر رہی ہوں میں اب میں آپ کو اس کی تہہ لگا کے بتاؤں گی فائنل یہ کیسے لکھ دیکھیں گی کلاسک بریانی اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں جب یہ خورمہ تیار ہو جائے گا چاول بوائل ہو جائیں گے بل جائیں گے پھر میں اس کی تہہ لگاؤں گی اس کو تھوڑا سا مسالوں کا کچھا پنا اسم کا دور ہونے دیتے ہیں تاکہ بریانی اچھی طریقہ سے اس کا تیل اوپر آجائے پھر اس کی تہہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں تہہ لگانے جا رہی ہوں یہ دیکھیں خورمہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں آپ دیکھتے جائیں سب لوگ لیئر لگاتے ہیں میں ایسی بریانی بلکل نہیں بناتی پہلے چاول کی لیئر پھر گوش کی یہ دیکھیں یہ چاول ہے یہ سیلا نہیں ہے ابھی بتا دیتی ہوں میں سیلا چاول یوز نہیں کرتی ہوں میرے گھر میں نہیں کھائے جاتے یہ دیکھیں پہلے میں نے خورمے کی لیئر لگائیں ہوں ضائع نہیں کرنا ہے نبی اپاک کا فرمان ہے چاول ضائع ہونے سے جس گھر میں چاول ضائع ہوتے ہیں وہاں پہ رسک کی تنگی آتی ہے میرے نبی کا فرمان ہے تو چاول یہ دیکھیں یہ میں نے چاول کی لیئر لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ سیلا چاول نہیں ہے میں آپ کو ابھی بتا دی رہی ہوں اب میں اس میں ڈالنی ہوں یہ کیوڑے وارٹر میں میں نے زردی کا رنگ آپ کے پاس اگر زافران ہے تو زافران یوز کر لیں میرے پاس نہیں ہے تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اور یہ ہے ہرادھنیا اور پودینہ اور پودینے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی میں اور میں ہری مرچے نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں اس کے اوپر گھی نہیں ڈال لی ہوں نیچے چونکہ میں نے خورمے کے لئے لگایا ہے میں اس کو کور کر دیتی ہوں میں آپ کو دیکھ میں بتاتی لیکن میری چاول کی کونٹیٹی بڑھ کے آدھے کیلو چاول نہیں تھی لیکن یہ دیکھیں گے ماشر اللہ اب میں اس کو بیس منٹ کے پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پہ چڑھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دس منٹ پورے میں پانچ منٹ تیز آنچ پہ رکھوں گے پھر اس قدم ہم آہستہ کر دوں گی جو چولے کا فلیم ہے آہستہ کر دوں گی پھر میں پندرہ مینٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی اور یہ میں نے سرونگ ٹری تیار کر لیا ہے یہ میری سرونگ پلیٹ ہے جس میں میں آج بیعانی سرد کروں گی اس ٹری میں اور یہ میں نے رائتہ بھی تیار کر لیا ہے یہ رائتہ ہے اگر آپ بولیں گے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو میں مختلف خسم کے رائتیں بناتی ہوں ہر بیعانی کے ساتھ رائتہ چینج ہوتا ہے تو ہم اسے دمپے لگا دیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اکی یہ دیکھیں بیعانی کا فائنل لوگ دیکھ لیں بلکل یہ تیار ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کو مکس کرنا ہے تو مکس کر لیں ادروائز جیسے کھانے کھانے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کا فائنل لوگ دیکھاتی ہوں اس لئے بیعانی کھانے کے لئے سیلت کرنے کے لئے چاول دیکھ لیں سب کھلے کھلے اور یہ سیلا چاول بلکل نہیں ہے میں گھر میں یوز نہیں کرتی ہوں میرے گھر والوں کو سیلا چاول پسند نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو یہاں بھی لوگ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چاول دیکھیں آپ اور یہ کلاسک بریانی ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو کر دیتے ہیں کور یہاں بھی لوگ دکھا دیتی ہوں اور آپ کو یہ لوگ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سرونگ پلیٹر تیار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پہلے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اور یہ میں نے رائتہ بنائے ہیں پورا پلیٹر دیکھ لیا آپ یہ دیکھیں یہ کلاسک بریانی بلکل تیار ہے اور آپ کو کیسی لگی پلیز کمینٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھمزب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اس کے ساتھ ہی سیدہ فران و شاہد کو اجازت دیں دعا کے ساتھ چہاں رہیں خوش رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں آباد رہیں شب بخیر فی امان اللہ ٹو آل اللہ حافظ